اس خرچے میں سات ہزار میں ان کے افراجات بمشکل پورے ہو رہے تھے میں نے اپنی یوٹیوب چینل کا آغاز صرف اس موٹیویشن کے ساتھ دیا مجھے کئی بار انڈیا سے بھی فیر بیٹھ آتے ہیں کہ ان کے ظلے میں ان کے ڈسٹرکٹ میں اردو پر پابندی لگا دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار سولہ کی بات ہے کہ میں جب ایک اکیڈمی میں پڑھاتا تھا اور اکیڈمی انتظامیہ نے اکیڈمی کے باہر ایک فلیکس لکھ کر لگائی کہ یہاں پر غریب اور مستحق بچوں کو مفتعلیم دی جاتی ہے اس فلیکس کے لگانے کے بعد وہاں بہت سے طلبہ اور طالبات ایسے تھے جو پہلے سے مستحق وہاں پر طالب حاصل کر رہے تھے اور بہت سے باہر سے نئے ایڈمیشن آگئے کہ ہمارے بچوں کو مفتعلیم دی جائے جب اکیڈمی انتظامیہ نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے تو انہوں نے پھر اس چیز کو ختم کیا اور ایک حد تک شروع بھی کیا اب معاملہ یہ تھا کہ جن بچوں کو وہ ایڈوٹ کر چکے تھے اس پیکج کے لیے یا اس دیل کے لیے تو اب ان کو نکالنا مشکل ہو گیا بہت سے بچے پڑھنے والے تھے اب وہ ریزرٹ دینے والے تھے تو اکیڈمی ایسے بچوں کو کہیں نہیں جانے دیتے ہیں تو انہی بچوں میں سے جن کو اب وہ اکیڈمی سے نکال رہے تھے کہ اپنا بوجھ ہلکہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک بچہ میں اس کا نام نہیں لوں گا شاید میری ویڈیو دیکھ رہا ہو اس کی والدہ نے مجھے کانٹرول کیا کہ اکیڈمی والے ہمارے بچے کو بار بار گھر واپس بھیج رہے ہیں اور پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بچے کو مفتہ علیم دیں گے لیکن اب وہ بار بار جو ہے وہ ہم سے فیس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہم اس بچے کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کانٹی ایک مرتبہ ہمارا گھر وزید کریں تو میں جب ان کے گھر گیا اس کی والدہ کے اسرار پر کہ میں نے بیتھا ہے کہ غالباً تین مرلے کا گھر گیا اور بچے کا والد وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ نیچے جو پورشن ہے انہوں نے وہ قرائے کو دیا ہے وہاں سے تقریباً سات ہزار گیا ان کو مہانہ قرائے آتا تھا جس سے وہ اپنا بھر چلاتے تھے گھر ماشاء اللہ ان کا اپنا تھا تو اس خرچے میں سات ہزار میں ان کے اخراجات بمشکل پورے ہوئے تھے تین چار وہ بھائی تھے اور ایک والدہ اور اس محلے میں ایک چھوٹی سینجیو کام کر رہی تھے وہ بھی ان کی ٹھوڑی بورٹ کفالت کا انہوں نے بھی ذمہ لے رکھا تھا تو اس بچے کی والدہ نے مجھے بھلایا اور مجھے اپنے گھر کے سارے حالات دکھائے انہیں گھر کے برطن دکھائے بستر دکھائے ایٹھان ڈائپوچن تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کے لئے کچھ دیئے میں نے کہا کہ آپ بچے کو بھیل دیں تو ہم اس کی فیس کا انتظام کرتے ہیں میں نے کیا کیا کہ میں نے اسی اکیڈمی میں اور ایک دوسری اکیڈمی میں انہیں دنوں پر ہاتا تھا تو میں نے وہاں ایک کیمپین چلائی کہ آپ بچے مہینے کی اٹھائیس تاریخ کو مجھے دس دس بیس بیسر پر دے دیا کریں تاکہ میں اس بچے کی یا کچھ میں اپنے پوکٹ مینے سے میں نے اپنے کولیگ سے بات کی انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا اس معاملے میں تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے تھوڑے تھوڑے پیسے دینا شروع کر دیئے اور میں نے اس بچے کی فیس کا ذنہ اٹھا دیا پھر میں نے چاہا کہ میں اس کام کو آگے بڑھاؤں تو میں نے اتنے دوستوں کے ساتھ مخیر حضرات سے رابطہ کیا اور انہوں نے بھی میرے اس اقدام پر لبائت کہا اور انہوں نے بھی مجھے سمال کرنا شروع کر دیا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں ایک پرائیوٹ سکول پڑھاتا تھا تو میرے ایک سٹوڈینٹ کی بہریہ ٹاؤن سے مجھے کال آئی اس نے مجھے بتایا کہ اس کے فادر کچھ غریب بچوں کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے پینل پر یا میرے رابطے میں تین چار مزید کچھ ایسے بچے تھے جو مستحق تھے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے اور گھر کے حالات بھی ان کے ٹھیک نہیں تھے تو میں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیں سکول یونی فارم کی اشیوز اور لیکن گرہ کی ضرورت ہے میں نے ان کو بتا دیا بہریہ ٹاؤن سے آنے والے سٹوڈینٹ کو تو اس سٹوڈینٹ نے بتایا کہ میرے فادر چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں خریب کر ان کو پروائد کریں اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے تو میں نے کیا کیا اس سٹوڈینٹ کو اپنے ساتھ ہی جا اور انار کلی اپنے ایک کزن کی شاپ پہ چلا گیا اور اس کا یونی فارم کا سکول یونی فارم کا بزنس ہے تو میں نے اس کو جا کے اس سے کہا کہ اسی سائز کے مجھے پینٹ اور شرٹ دے دیں اس نے پوچھا کہ آپ نے سکول کھولیں جس کے لیے آپ کو چاہیے تو میں نے اس کو بتایا کہ نہیں میں نے سکول نہیں کھولا اسی اس طرح کچھ بچیں مستحق ہیں تو میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو میرے کزن نے چھے پینٹ اور چھے شرٹ ان تین بھائیوں کے لیے اپنے پاس سے مفت دے دیں اور اس نے کہا کہ یار اکیلے اکیلے نیکی کا کاؤن کر رہے ہو تو مجھے بھی اپنا پارٹنیر اس میں بنا لے تو یہ ساری چھے کچھے شرٹ اور چھے کچھے پینٹ اپنے ساتھ لے جائے میں لے آیا اب ہمارے پاس پیسے زیادہ تھے ابھی ہمیں شوز خریدنے تھے ان کے بیٹ اور ان کی بوکس خریدنی تھیں تو میں واپس اپنے علاقے میں آگیا اور یہاں میرے ایک اور سٹوڈنٹ کے فادر کی شورٹ شوز دی تو میں وہاں آگیا اور پھر میں نے کیا کیا کہ ان دو بچوں کو ان میں سے دو بچوں کو میں نے اس شوپ پر بلا لیتے ہیں تو وہ بھی قریب رہتے تھے تو میں نے ان کو بلا لیا اور میں نے جب اس کو ڈسکاؤنٹ کرنے کا بولا تو اس نے کہا کہ سارا فری لے انہوں نے کہا فری والے تو بات نہیں ہے آپ دینا کر سکتے ہو آپ کر دو تاکہ کسی کی مدد ہو سکتے جب اس نے لفظ مدد سنا میرے موں سے تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے میں نے اس کو ساری سیکیویشن بتائی تو اس نے بھی کہا کہ سارا اس کارے خیر میں اس میں ایک کامی ہمارا بھی حصہ دلنے دیئے اور میں نے بہت کوشش کی اس کو پیسے دینے کی لیکن اس نے پیسے نہیں لیے اور وہ اس بات پر مصد رہا اسرار کرتا رہا کہ آپ بھی اس میں ایک کامی ہمارا ہمیں بھی پارٹنر منائیں اور اگر مستقبل میں بھی کوئی ضرورت ہو تو آپ ہم سے رابطہ پیسے دیں اس کے بعد ہم بیگ والی دکان پر گئے اور بیگ والا بھی اتفاق سے میرا واقف نکل آیا اس کو بھی میں نے ساری سیکیویشن بتائی تو اس نے بیگ کی قیمت نہیں لی اسی طرح بکس کی سٹوری ہے تو ایک غریب اور مستحق بچے کی جب ہم مدد کرنے لگتے ہیں تو دراصل وہ ہم مدد نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اور ہمیں ایک سبب اور ایک ذریعہ بنا رہتے ہیں میں نے تقریباً آٹھ سے بارہ کے درمیان بچوں کا ایٹو ٹائم وزیمہ لیا اور ان کو ہم مختلف اداروں سے فیس پے کر کے تعلیم بلوانا لگے لیکن بعد میں اس کے مجھے نقصانات ہونا شروع ہو جب میرے پاس کچھ ڈونیشن اکٹھی ہوتی تھی تو بہت سے غریب برا بات ہو تھے اور میں نے یہ غلطی یہ کی کہ بغیر انویسٹیویشن کے بغیر تحقیق کے میں نے ان کو پیسے لینے شروع کر دیا بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان پیسوں کا غلط استعمال کیا گیا ہے تو مجھے دکھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ سے میں معافی بھی مانتا ہوں پھر اس کے بعد میں نے یہ سلسلہ بان کر دیا اور جو میرے ریفرنس سے اکیڈمیز میں بچے آتے تھے میں نے کیا کیا کہ ان کو کوشش کرتا تھا کہ کچھ بسکاؤنٹ مل دے اور وہ اکیڈمی کے جو آنت تھے ہوتی اچھے انہوں نے بہت کوپیٹ کیا بہت ناغن کیا ان بچوں کا بھی پھلا کیا اور میری بھی حصت انہوں نے رکھ لیا تو میں یہ چاہتا تھا کہ کچھ ایسا ہو کہ ایک غریب بچہ وہ تعلیم بلا چھتت حاصل کرسکے اگر وہ پارسنگ جوپ کرنا چاہتا تو وہ جوپ بھی کر لے اور تھوڑا سا وقت نکال کہ وہ اپنے تعلیم کے ساتھ بھی چورا رہے تاکہ روزدار بھی ان کا گھرکہ چلتا رہے اور تعلیم کا سلسلہ بھی ان کا بن نہ ہو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں شروع کیا تو اب تک کی میری گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے یوٹیوب کا آغاز کیوں کیا اس چینل کا آغاز کیوں کیا دراصل میں چاہتا تھا کہ جو میرے پاس جو سبجیکٹس میں پڑھا سکتا ہوں جن میں میرا ماسٹرز ہے یا جو میں سات آٹھ سال پڑھا چکا ہوں کیوں نہ میں ان کو ڈیجیٹل کر دوں تاکہ اس ایک بچے کے علاوہ اس جیسے بشمار پاکستان کے اندر بچے موجود ہیں خاص طور پر آرڈز کے بچے سائنس پر بہت کام ہوا یوٹیوب پر آپ کو بہت سی ویڈیوز مل جاتی ہیں لیکن آرڈز کے بچے جو ہیں وہ بیچارے ہمیشہ وہ محرومی کا ہی انتسان میں کرنا کرتا ہے ان کو اکیڈمیز کے اندر بھی تھوڑا پیشے رکھا جاتا ہے اور اسی طرح ان کو یوٹیوب کے اوپر بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آس کے حوالے سے کوئی ایسا چینل ہو جو بچوں کو تعلیم دیتا ہو اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا یوٹیوب چینل کا جب میں نے آغاز کر لیا تو اس پر میں نے اپنی سکل کے مطابق جو میرے لیکچرز ہیں جو میرے سبجیکس ہیں اور آج کل میں ایڈکیشن کے کام کر رہا ہوں تو میں نے یہ لیکچرز اپلوڈ کرنے شروع کر دیئے اور کافی اچھا فیڈبیک آیا یہاں تک کہ مجھے کئی بار انڈیا سے بھی فیڈبیک آتے ہیں کہ ان کے ظلے میں ان کے ڈسٹرکٹ میں اردو پر پابندی لگا دی گئی ہے تو ہم اور اسی طرح اردو کی کتاب بھی وہاں پر چھپنا بند ہو گئی ہے بکنا بند ہو گئی ہے تو وہ میری ویڈیوز سے میرے لیکچرز سے وہ کیا کرتے ہیں کہ فوری بار اپنی اردو کی جو پیاس ہے وہ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اپنی یوٹیوب چینل کا آغاز صرف اس موٹیویشن کے ساتھ دیا کہ میرے پاس جو کمپیوٹر استعمال کرنے کی سکلگ ہے یا اسی طرح جو پڑھانے کی جو میرے سکلگ ہے میں نے ان دونوں کو مرج کیا اور میں نے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو یہ میرے یوٹیوب بنانے کا چینل بنانے کا مقصد تھا اب میری آپ سے ایک چھوٹی سے آخر میں گزارش یہ ہے کہ آپ کائنلی کائنلی پلیس میری ان ویڈیوز کو اگرچہ آپ کے کام کی نہیں ہیں فرسٹیر کی ویڈیو سیکنڈیر کے کام کی نہیں ہیں سیکنڈیر کی ویڈیو فرسٹیر کے کام کی نہیں ہیں اسی طرح میٹریک انٹر کے کام کی نہیں ہیں اور انٹر کے جو ویڈیوز ہیں وہ میٹریک کے کام کی نہیں ہیں تو میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ پلیس آپ میری ویڈیوز ایک بار دیکھ لیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ مجھے ویوز ملیں گے اور میرا آگے کے پلین بہت زیادہ ہیں اپنے اس چینل کو لے کر میرے بہت سارے پلینز ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے میں کسی سے ان پلینز پر بھی بات کروں گا اور میں کیا کیا چاہتا ہوں اس کے لئے کیا کیا مجھے چیزیں درکار ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لئے ایک خرچہ چاہیے میں اکیڈمیز چھوڑ چکا ہوں اور اکیڈمیز چھوڑنے کا بھی بنیادی محصف یہی تھا کہ میں یوٹیوب کینل پر کام کر سکوں وہاں آدھے گھنٹے کے لیکچر میں میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا جو میں یہاں سات یا آٹھ منٹ کی ویڈیو میں ڈیلیور کر سکتا ہوں تو میں مجھے یہ ایک پلیٹ فارم نے تر آیا کہ جس کے لئے میں غریب بچوں کی مستحق بچوں کی مدد کر سکتا ہوں آج کل انڈرویڈ ہر گھر میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اکیڈمیز کی یا کوچنگ کلاسز کی بھاری بھر کم انتفیسوں سے بچ جائیں اور اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جہرے رکھ سکتے ہیں اس پر میری پلیٹ فارم بہت زیادہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی پلیٹ فارم سے بچوں کو میٹری کے انٹر کے بی اے بی ایس سی اور ایم اے ایم ایس سی ان تمام کلاسز ان تمام گریڈز کے بچوں کو ایک ہی پلیٹ فارم سے ہر طرح کا ویڈیو لیکچر ملے اور میں ٹیچرز ہائر کروں میرے یادے کے پلیٹ فارم ہیں میں ایک سٹوڈیو سیٹ اپ ہے وہ بناؤں تاکہ وہاں پر ٹیچرز رہیں اور ایک اچھے خوشگوار اور ایک خوبصورت سے ماحول میں آپ تک لیکچرز پہنچا سکیں تو میری آپ سے بزارش ہے کہ کارنٹی جو بریو ویڈیو اپلیٹ کروں آپ کے کام کی ہے یا آپ کے کام کی نہیں ہے وہ ایک بار دیکھ لیا کریں اور اس کے بعد بے شک آپ اس ویڈیو کو اون نہ کریں اپن نہ کریں اس پر کلک نہ کریں بس ایک بار میری ویڈیو دیکھ لیا کریں مکمل دیکھ لیا کریں آپ کے کام ک انہیں تو اس کو آپ آن کر کے چھوڑ دیا کریں تھوڑے سے مانا کہ آپ کے انگلیز جائیں گے آپ کا انٹرنیٹ پیکج ہے وہ تھوڑا سا ڈسکرپ ہوگا لیکن یقین مانیں کہ یہ بھی آپ کی طرف سے ایک طرح کی ڈونیشن ہو سکتی ہے تاکہ یوٹیوب سے جو ارننگ ہو ابھی تک آپ یقین کریں جب سے میں نے اکیڈمیس چھوڑ ہی ہے اکیڈمی والی ارننگ بھی گئی اور یوٹیوب سے ابھی تک ارننگ نہیں ہوئی ارننگ کے چانسز مطلب ہنڈر پرسنٹ ہیں بہت طریق پہنچ چکا ارننگ کے تو آپ یقین کریں کہ میں مستحق بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں گے تو یہ ایک قسم کی آپ کی ڈونیشن ہوگی میرے چینل کے طرح ان غریب بچوں تک میری بات یا میرے لیکچرز پہنچانے کا آپ اس میں گردار ادا کریں گے اور جو میں آگے اپنے پلانس کو لے کر اس چینل کو آگے بڑھانے والا ہوں اس میں بھی آپ میری اس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کے کوئی جیس کیش اکاونٹ کوئی پیسہ اکاونٹ کوئی ایچ بیل کوئی یو بیل کسی میں کوئی پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بھی الحمدللہ کچھ غریب اور مستحق بچوں کو ہم ڈیفرنٹ جگہوں سے تعلیم دلوارے ہیں تو آپ صرف کسی طریقے سے میری مدد کرتے ہیں کہ آپ پوری ویڈیو میری دیکھ لیا کریں تاکہ جو مجھے ویوز کے ذریعے یا جو آپ کے امپیشنز یا لائکس کے ذریعے جو مجھے ارنی ہوگی میں اسے اپنے چینل پر ٹیچرز کو ہائر کر کے ان کو پیر دے سکوں ان کے لیکچرز اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکوں اور غریب اور مستحق بچوں کا بھلا کر سکوں میں آپ کو اپنے سٹوڈیو کا سیٹ اپ بھی دکھاؤں گا اور آپ کو اپنے پلانز بھی بتاؤں گا ویڈیو بہت نمبری ہو چکی ہے اور فیلحال آپ مجھے اجازت دے جیے اللہ حافظ